اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم کام کرنے جا رہے ہیں سوشل سٹڈیز کلاس پور کا اس لیسن کی آپ پہلے ورس میننگ اور ریڈنگ کر چکے ہیں اور آج اس لیسن سے ریلیٹڈ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے تو کام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کی کرنا ہے کام کا آغاز اس کے بعد آپ نے دے کے کالم میں دے اور دیڑ کے کالم میں دیڑ پڑھ کرنی ہے ٹوپک ہمارا ہے Welcome to Pakistan اس میں جو اکٹیوٹی ہے وہ ہے Answer the following questions سب سے پہلا question ہے What is the total area of Pakistan یعنی پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے تو اس کا انسر ہے The total area of Pakistan is 7,096,095 square kilometer یعنی پاکستان کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,096,095 kilometer ہے question number two ہے What is meant by seasonal climate یعنی جو موسمی ابو ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے تو اس کا انسر ہے Seasonal climate means the climate that changes every few months اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موسمی ابو ہوا ہوتی ہے وہ ہر چند ایک ماہ کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے For example مثال کے طور پر پاکستانی climate is seasonal پاکستانی جو ابو ہوا ہے وہ seasonal ہے یہ میں نے یہاں پر eg لکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے for example پڑھا ہے اس کو ہم لکھتے eg ہیں اور اس کا اصل لفظ ہے exemplary graduated یہ LATINI ZBAAN کا لفظ ہے لیکن جب ہم نے اس کو انگریش میں پڑھنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو لکھنا eg ہوتا ہے اور پڑھنا for example ہوتا ہے سمجھا گئے آپ کو اس کو پڑھنا ہوتا ہے for example اور لکھنا ہوتا ہے eg یہ LATINI ZBAAN کا لفظ ہے اور اصل لفظ exemplary graduated پاکستان کا جو موسم ہے جو کہ وہ سیزنل ہے تو گرمیوں میں یہ گرم ہوتا ہے سرما میں یہ تھنڈا ہوتا ہے اور جون کے مہینے سے لے کر ستمبر کے مہینے تک یہ موسم جو ہے اس کا موسم برسات کہلاتا ہے question number three is what makes agriculture the main occupation in پاکستان یعنی کونسی ایسی چیز ہے جو agriculture کو پاکستان کا سب سے بڑا پیشہ بناتی ہے تو اس کا انصر ہے پاکستان has all the resources needed for good farming یعنی پاکستان میں ایسے تمام مسائل موجود ہیں جو اچھی کاشتکاری کے لیے ضروری ہیں these resources include water, good soil and sunlight یعنی وہ زرائے کون کون سے ہیں تو ان زرائے میں پانی, اچھی زمین اور سورج کی روشنی شامل ہیں since all these are present in پاکستان agriculture is the main occupation of پاکستان چونکہ یہ تمام زرائے پاکستان میں موجود ہیں لہٰذا زرائے پاکستان کا سب سے بڑا پیشہ بن جاتا ہے آپ کا آج کا کام یہاں پر complete ہو گیا ہے آپ نے اس کو اپنے ہینڈاؤٹس کے اوپر لکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے learn کرنا ہے اور گھر میں کسی بڑے کو سنوانا ہے ملتے ہیں ایک نئے lesson کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں